السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز قائم کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایسے نمازیوں کے فضائل بیان کریں گے جو نمازی گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تمام نمازیوں میں وہ نمازی سب سے افضل ہیں جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرنے والوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو گھر سے وضو کر کے مسجد آتے ہیں تو گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کے آٹھ عظیم نعمات ایسے لوگ جو گھر سے وضو کر کے وقت پر آتے ہیں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ان کے لئے قرآن سنت میں آٹھ عظیم انعامات بیان کیے گئے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے اور مسجد میں آکے نماز باجمات ادا کرتا ہے تو اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لئے پہلا انعام ہر قدم پر دس نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب کی روایت ہے دو سو اٹھانوے نمبر کی پہلا انعام گھر سے وضو کر کے مسجد میں آکر نماز باجمات ادا کرنے والوں کا کیا ہے ہر قدم پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لئے دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ ہر قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور تیسر انعام میں ملتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اسی لئے مسجد نبی کے پاس جب صحابہ اکرام نے آنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر مسجد سے کافی دور ہیں خاص طور سے بنو سلمہ کے لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ اپنے گھروں سے آیا کرو مسجد کے پاس اپنے گھر منتقل نہ کرو دور سے آوگے تو جتنے زیادہ قدم ہوں گے آتے ہوئے اتنی نیکیاں زیادہ آپ کو ملے گی تو تیسرا انعام کیا ملے گا کہ ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا پہلا انعام یہ کہ ہر قدم پر دس نیکی ملے گی دوسرا انعام گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارے گناہ کو مٹائے گا اور تیسرا انعام ہے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارا ایک درجہ بلند فرما دے گا چوتھا انعام کیا ملے گا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز بہ جماعت ادا کرتا ہے اور جماعت میں شریک ہوتا ہے سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لئے چوتھا انعام یہ ہے کہ جب وہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز باجمات ادا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے ساتھ جتنے لوگوں نے فرض نماز باجمات ادا کی ہے سب کے برابر اس کو سواب دے گا اور ان لوگوں کو بھی سواب دے گا مثال کے دور سے پانچ سو نمازی ہیں مسجد میں آ کر آپ نے پانچ سو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی تو پانچ سو نمازیوں کو ان کا سواب تو ملے گا ہی لیکن ان کے برابر آپ کو سواب ملے گا ان کے برابر آپ کو بھی عدر ملے گا یہ حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی چار سو دس نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فأحسن الوضوع جس نے اچھی طریقے پر وضوع کیا اور اس کے بعد فوجد الناس قد صلو اور وہ مسجد آیا وضوع کر کے وضوع کر کے مسجد باجمات نماز دا کرنے کے لئے آیا فوجد الناس قد صلو اعتاہ اللہ مثل اجری من صلہا وحضرہا یہ صحیح ترغیب کی چار سو دس نمبر کی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر وضوع کیا اور وضوع کر کے مسجد آیا نماز باجمات ادا کیا تو جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ نماز باجمات ادا کی ہے اتنے لوگوں کو تو نماز کا سواب ملے گا ہی ان کی نمازوں کا لیکن جو گھر سے وضوع کر کے آیا ہے اس کو ان تمام نمازیوں کے برابر عجر دیا جائے گا سب کو ان کی نمازوں قادر مل رہا ہے لیکن اس کو ان تمام نمازیوں کے برابر الگ سے عجر دیا جائے گا یہاں تک فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی ٹرافک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر لیٹ بھی ہو جائے وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ وضو کر کے مسجد جائے باجمات نماز حضا کرے کبھی ٹرافک ہو گئی یا کبھی کچھ حادثہ ہو گیا دیر ہو گئی آنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فَوَزِدَ النَّاسَ قَدْ سَلُو آیا دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی اس کی جماعت کبھی چھوٹ سکتی ہے کہ اگر کبھی کسی عزر کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے راستے میں دیر ہو گئی ٹائم سے نکلا تھا وہ لیکن ٹرافک ہو گیا کی وجہ سے دیر ہو گئی پھر بھی اللہ تعالی اس کو تمام باجمات نماز دا کرنے والوں کے برابر ثواب دے گا اس کی نیت کی وجہ سے اس کی نیت اچھی تھی لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے آتے آتے پانچوہ انام یہ ملے گا کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے جو گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد میں نماز باجمات دا کرنے کیلئے آتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ ظاہر سے بات ہے اللہ اتنا زبردست میں ازمان ہے جو اس کا مہمان ہوگا اللہ اس کی کتنی عزت کرے گا اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہے اور جس کا مہمان اس پر واجب ہے کہ اس کی وہ عزت کرے ظاہر سے بات ہے اللہ کا جو مہمان ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے گھر سے وضو کر کے مسجد آنے والوں کے لئے چھتا ہی نام یہ ہے جب کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے باوضو ہو کر کے مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کسی کا بھائی غائب ہو جائے یا کسی کا بیٹا غائب ہو جائے یا کسی کا رشتہ دار غائب ہو جائے اور ایک مدت کے بعد مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کوئی بچھا ہوا رشتہ دار اگر کسی کے گھر آ جاتا ہے واپس لوٹ آتا ہے تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مادہ کی آٹھ سو نمبر کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر وضو کرتا ہے اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا تاکہ نماز باجمات ادا کرے تو اللہ اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کا رشتہ دار کوئی غائب ہو جائے چاہے بھائی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو جب وہ بچھڑنے کے بعد ملتا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں یہ کافی دنوں کے بعد مل رہا ہے معلوم نہیں ملتا کی نہیں ملتا اللہ نے ملا دیا تو خوشی ہوتی ہے جس طرح ان لوگوں کو جو اپنے کسی بچھرے ہوئے رشتہ دار سے ملتے ہیں واپس جب وہ آتا ہے ایسے اللہ خوش ہوتا اپنے بندے سے یہ میرا بندہ نماز کے لئے مسجد میں آ گیا اللہ اکبر اور آٹھویں فضیلت یہ ہے آٹھویں انام ان لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں تاکہ نماز باجمات ادا کرے ایسے شخص کی مثال دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی ایسا ہے جیسے کوئی احرام پہن کر حج کرنے کے لئے گیا اور واپس آ گیا حج کرنے کے لئے کوئی گیا احرام پہن کر اور واپس آ گیا حج مکمل کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت ہے جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلا کہا گیا مسجد گیا فرض نماز باجمات ادا کرنے کے لئے اس کو اس طرح عجر ملتا ہے جیسے کوئی احرام باندھ کر کے حج کرنے جائے اور واپس آ جائے اور اللہ اس کا حج قبول کر لے یہ آٹھ فضیلتیں میں نے اس لئے بیان کی کہ آج ہم لوگ بہت زیادہ کاہلی کرتے سستی کرتے ہم سے بھی آپ سے اور بہت سارے لوگوں سے غفلت ہوتی ہے کہ آس پاس میں بھی رہتے ہیں پھر بھی ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے اس حدیث کے اندر وضو کر کے مسجد آنے کی فضیلت کو اس لئے بیان کیا گیا تاکہ ہم اس کا شوق اپنے اندر پیدا کریں کتنی ساری فضیلتیں ہیں یہ آٹھ فضیلتیں میں نے حدیثوں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام نمازوں کو سنت کے مطابق اور باجماعات ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم لوگوں کو یہ بھی توفیق دے کہ ہم گھر سے باوضو ہو کر کے آئیں اور وقت پر تمام نماز ادا کریں اللہ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرمائے امین وصل اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائد من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن